سلام علیکم دوستوں ویلکم تو مکسم دنیا جو لو کمپیوٹر پر اردو لکھنا چاہتے ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ کیسے لکھی جائے اور اس کے لئے کونسا سوٹویر استعمال ہوتا ہے تو آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اردو لکھنے کے لئے جونسا سوٹویر استعمال ہوتا ہے وہ ہے ان پیج یہ پاکستان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا یہی سوٹویر ہے اور اس کے علاوہ کوئی سوٹویر نہیں ہے اس میں آپ پاکستان کی ساری زبانیں لکھ سکتے ہیں ایزیلی گوگل سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میں ڈسکرپشن میں لکھ دے دوں گا آپ ادھر سے بھی ڈریک ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں ان پیج کو اوپن کریں اور سب سے پہلے اپنے فائل میں جانا ہے فائل میں جا کے آپ نیو میں نیو ڈاکومنڈ اور اوکے کر دینا سیز آگے آپ نے اب آپ کو نہیں پتا ہے کہ اس کا کی بورٹ کیسے کام کرتا ہے کون سا بٹن پریس کریں گے تو کون سا اس کا کیسے پتا جالے گا تو آپ نے پہلے ایڈٹ میں جانا ہے سب سے نیچے آنا ہے پریفرینسز میں اور پھر یہ کی بورٹ پریفرینسز میں ایدھر اب کی بورٹ آپ نے پہلے لینگویز چوز کرنی ہے پاکستان کی تقریبیں ساری زبانیں لکھی جا سکتی ہیں مفادسی بھی یہ ہے کشمیری ہے لیکن ہم نے سیلیکٹ کرنی ہے فون ایٹک پھر بعد میں نیچے کی بورٹ کا بیو دیکھ سکتے ہیں یہ سارا کی بورٹ ہے آپ در سے آکے آپ ایزی لیز کو چیک کر سکتے ہیں اے کے ساتھ ایزی لیز کو دیکھ کے وہاں سے آپ لکھ سکتے ہیں تو چلیں تھوڑا سا بار کر کے دکھاتا ہوں بیسکلی ہے فون ایٹک کا آپ کو ادھر سے بھی فائدہ ہوگا جس طرح ہم آپ کی بورٹ میں انگلیش لکھتے لکھتے اردو لکھتے ہیں اسی طرح اردو انگلیش میں ہی ٹائپ کرتے کرتے ہیں تقریباً آپ سیم اردو بھی ٹائپ کر سکتے ہیں میں آپ کو بتکاتا ہوں کہ کیسے کام کرتا ہے یہ کی بورٹ پہلے میں اس کے طور پر سائز بڑھا کر لیتا ہوں تاکہ کھلیر نظر آئے اب جیسے میں پاکستان لکھوں گا پاکستان پے آئے گا سب سے پہلے پے کا ساؤنڈ انگلیش میں کون سے ورٹ سے میچ کرتا ہے اے بی سی میں تو وہ پی کے ساتھ میں نے پی پریس کیا آگے علیف اے کے ساتھ کاف آئے گا کاف کاف میچ کس کے ساتھ کرتا ہے کے کے ساتھ اب سین ایس آگے تاک تو ٹی علیف اب نون کا ساؤنڈ میچ کرتا ہے ان کے ساتھ تو یہ آپ کے سامنے ایزی لی پاکستان لکھا گیا ہے اب آگے بلوچستان لکھتے ہیں بلوچستان میں سب سے پہلے با آئے گا با کا ساؤنڈ میچ کرتا ہے بی کے ساتھ آگے ہے لان لان کا ساؤنڈ میچ کرتا ہے ل کے ساتھ آگے واؤ میچ کرتا ہے ساؤنڈ و کے ساتھ آگے ہے چے چے کا ساؤنڈ سی کے ساتھ آگے پھر سین آگے پھر ساتھ آگے پھر ساتھ آگے پھر ساتھ اور نو جیسی طرح آپ بلکل ایزی لی بھی لکھ سکتے ہیں آپ کو کی بورڈ بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں لیکنے اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو آپ ایزی لی ایڈٹ میں جائیں پریفنسز میں کی بورڈ پریفنسز میں اور یہاں سے فونائٹک کی بورڈ ویو ایزی لی آپ ویو کو دیکھ سکتے ہیں اور اس میں اور چیز بھی نوٹ کرنے والی ایک ہے کئی لفظوں کے ایک ہی ساؤنڈ نکلتے ہیں دو ایک ہی لفظ کے دو ساؤنڈ نکلتے ہیں جیسے کیے کا کاف کا ساؤنڈ بھی نکل رہا ہے اور کیے کا ہی خیہ کا ساؤنڈ بھی نکل رہا ہے تو سمپل کیے پریس کریں گے تو کاف آئے گا لکھا اگر آپ نے خیہ لکھنا ہے تو آپ نے شفٹ پریس کر کے ایک کو لکھنا ہے ایسے ہی جیسے جی گاف آ رہا ہے اور جی کے ساتھ ہی گائن آ رہا ہے تو آپ نے جب سمپل پریس کریں گے تو گاف لکھا جائے گا گائن لکھنا ہے تو شفٹ پریس کریں گے تو وہ گائن لکھا جائے گا لکہ اس کے ایک میں ہی دو ساؤنڈ آ رہا ہے اس اس طرح بھی ایزیلی جو خالی جی پریس کر رہا ہے تو نہیں لکھا جا رہا ہے یا ادھر سے آکر دیکھنے ہیں شفٹ پریسٹس کے دیکھیں گے تو اس کا گھائن میں وہ لکھتے گا ایسے ہی بہت آسان ہے آپ پریکٹس کرتے رہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند جائی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کر کے بتانے گا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پلیز کومنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو لازمی شیئر کریں اور پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میں سے آپ کے لئے اور ویڈیو لے کے آتی رہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ